موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوکے سیون نیوز کے ساتھ لہو فوتیان دلیب لیڈ سے ریپورٹ کر رہے ہیں آصف قریشی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسلامگار ویلفر ٹرسٹ کے بانی اور آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اسلامگار ویلفر ٹرسٹ گزشتہ کئی سالوں سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی جس طرح اسلامگار ٹرسٹ خدمت کر رہا ہے میرے خیال میں ازاد کشمیر میں اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا وحد ادارہ ہے اور بھی ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لیکن اسلامگار ویلفر ٹرسٹ کا کام آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر راشد صاحب جو اسلامگار ویلفر ٹرسٹ کے بانی ہیں ان سے پوچھتے ہیں ٹرسٹ کے حوالے سے اور آپ لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینہ میں زکاة صدقات فطرانہ کی جو رکوم ہے وہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں یہ چلے گا اسی چینل پر آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آئے گا اس میں جمع کروائیں اور آپ کی بہت مربانی ہوگی میں پوچھتا ہوں پروفیسر راشد صاحب سے جو وہ آپ کو مزید اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے جی شکریہ اصف بھائی صاحب سے پہلے موقع دینے کا کہ آپ کے تھو جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے اسلامگار ویلفر ٹرسٹ جو ہے آج سے پچیس سال پہلے قائم کیا گیا تھا اور یہ دکھی انسانیت کے لیے کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو لوگ جن کی آمدن کم ہے جو نیڈی ہیں جو جن کا ضرورت ہے امداد کی وہ مخیر ازرات کے تامن سے اس کے ادارے کو بنیاد رکھی گئی آج اللہ کے فضل و کرم سے آج پچیس سال کے بعد یہ ادارہ ایک تناوار درخت کی صورت اختیار جو کر چکا ہے اور اللہ کے بار کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ٹونٹی فور آور سرورس ہے ڈاکٹرز ہیں ڈیڈی ڈاکٹرز ہیں نرسنگ کا سٹاف ہے ایمبولنسز ہیں یہ ٹونٹی فور آور جو ہے لوگوں کے حدمت کر رہا ہے اور یہ آپ جو برطانیہ میں جو لوگ ہمارے باہی رہتے ہیں مخیر ازرات یہ ان کی مسلسل کوشش سے اور ہر سال جو ہے وہ لکھوں جو ہے پونڈ یہ یہ بات نہیں ہے یہ پریکٹیکل حقیقت بات ہے کہ پیشری دفعہ بھی کوئی چالیس ہزار پونڈ یہاں سے کلیکٹ ہوا تھا یہ چند دن پہلے یہاں پر اولڈرم ایک چیریٹی ایوینٹ میں نکھ دویا ہے تیس ہزار پونڈ وہاں سے ایک کٹا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے برطانیہ میں باہی رہتے ہیں ان کی مسلسل جو ہے وہ جو ہے کوشش سے اور جو کانٹینیوز ڈونیشن ہے اس کی وجہ سے یہ ٹرسٹ جو ہے تو میں آپ کے چینل کے طور سے میں ان لوگوں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں کہ جو مسلسل اس ادارے کو برپور سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹرسٹ کتنی بیڈ روم پر مشتمل ہے اور کتنے ایک ڈاکٹر ٹونٹی فور آور موجود ہوتا ہے جی ایک ڈاکٹر جو ہے اس وقت تین ڈاکٹر جو ہیں راؤنڈ اکلاک کر رہے ہیں اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بیس جو ہے وہ نرسنگ سٹاف اور کلیریکل سٹاف اور تین ایمبولنسز ان جو ٹونٹی فور آور اما وقت جو ہے وہ رہتی ہیں سو اس وقت میرا خیال ہے بیس جو ہے بیس جو ہیں بیٹ جو بیٹ کا اسپیٹل ہے اور وہاں کی جو لوکل کی ضروریات ہیں وہ پوری پوری کر رہی ہیں اور جب رات کو کوئی سروس حلاقے میں نہیں ہوتی جب رات کے وقت تو ٹرسٹ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں پیرکلی سے کنیلی سے دور برجون سے لوگ جو ہیں وہ جی پھوپ ہے مریضوں کو لاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ مسلسل یا وہ دکھی انسانیت کی ادارہ خدمت کر رہا ہے آپ کی طرف سے جو بالخصوص جو برطانیہ میں ہمارے اسلامگار کے لوگ بستے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے باقی لوگ بھی تعاون کرے لیکن جو ہم صرف جو اسلامگار جس میں ہمارا علاقہ جو ہے ممسپل کمیٹی کے حدود میں جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے میرا اپنے جو جو ہمارے علاقے کے لوگ آباد ہیں ان سے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ کی جو جو نے جو نے جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں جو آپ احتیاط بیٹھتے ہیں میں چونکہ وہاں پر انوالو رہا ہوں پندرہ سال تک میں رہا ہوں میں کچھ عرصے سے یہاں ہوں تو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسن ڈونیشن جو آپ بیچتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن ہی لوگوں پر خرچ ہوتی ہے اس میں کوئی تنخواہ والا بندہ نہیں ہے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ والنٹیرز ہیں جو ارگنائزیشن ہے وہ والنٹیرز ہیں سٹاف کو تنخواہ دی جاتی ہے یا باقی میڈیسن فری جو ہے غریب جو فیملیز ہیں ان کو میڈیسن بالکل فری دی جاتی ہے ناظرین اسلامگار ویلفر ٹرسٹ جیسے ادارے کی مالی امداد کر کے دنیا اور آخرت سنوارے ہیں اللہ نگے بان